اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مروان بن حکم کون تھا اور تاریخ کی روشنی میں یہ مروان بن حکم کی سیرت کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تحقیق نہیں کرتے مروان بن حکم کون تھا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ داروں میں ستا بلکہ فتح الباریک کے اندر علامہ ابن عجرس قلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا ذات تھا اور علماء کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے اور بات کہتے ہیں جی کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو پایا ہے اس وقت یہ سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچا ہوا تھا بلکہ آپ کی وفات کے وقت اس کی عمر دس سال تھی تو اس وجہ سے اختلاع پائے جاتا ہے بعض اس کو صحابیت میں شمال کرتے ہیں صحابہ میں شمال کرتے ہیں بعض اس کو تعبین میں شمال کرتے ہیں راجِ قول تو یہ کہ یہ تعبی تھا لیکن عافظ ابن عجرس قلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر شرف صحابیت اس کا ثابت ہو جائے تو پھر تو یہ ہر طرح کی تنقید سے یہ بالا تر ہو جائے گا کیونکہ صحابہ کے بارے میں آل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ وہ محفوظ تھے میں نے اپنے استاد محترم سے مفتی محمد حسن صاحب دامت و برکات و مالیہ سے ایک مرتبہ یہی سوال کیا تو میں نے کہا استاد جی یہ صحابہ کے محفوظ ہونے کا کیا مطلب ہے تو فرمانے لگے کہ اس کے ساتھ ایک جملہ اور لگا لیں کہ صحابہ محفوظ و مغفور تھے یعنی اگر ان سے کوئی خطا ہو بھی گئی تو اللہ رب العزت نے خود وہ معاف کر دی اور معاف کرنے کے بعد ان کو جنت کا سٹیفکیٹ دے دیا جیسے عود میں کہ صحابہ کچھ آگے پیچھے ہو گئے لیکن اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ ہم نے ان کو کیا کر دیا معاف کر دیا تو صحابہ کے بارے میں آل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ صحابہ محفوظ و مغفور ہیں اسی طرح البدایہ و النہایہ کے اندر علم حماد الدین بن قصیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علماء کی ایک بری جماعت نے مروان بن حکم کو یہ صحابہ کی فیرست میں شامل کیا ہے کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا تھا تو یہ تو مروان بن حکم کے بارے میں تھا کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوکہ قریبی اشتدار تھا اور ابن عجرس کلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق وہ چچا ذات تھا اگر اس کا شرف صحابیت ثابت ہو جائے تو پھر ہر طرح کی تنقید سے وہ بالاتر ہو جائے گا دوسرا اس کا دینی مقام کیا تھا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی فقات کی گوائی بھی دی ہے صرف فقات کی گوائی نہیں دی بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلوں کو اور ان کے فتاواجات کو اپنی موتہ امام مالک کے اندر نکل بھی کیا ہے اور بے شمار محدثین نے ان کے فتاواجات کو ان کے فیصلوں کو نکل کیا ہے بلکہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالی نے تو فرمایا کہ جب مروان کے پاس کوئی فیصلہ آتا تھا تو مروان اس فیصلے اور مقدمے کا فیصلہ جو کرتا تھا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کے فیصلوں کی روشنی میں کیا کرتا تھا جب بھی کوئی مقدمہ آ جاتا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی فقات کو یہ آئمہ بھی جانتے تھے اور تابین بھی جانتے تھے اب اس کی عملی حصیت کیا ہے اس پر میں صرف دو مثالیں ارز کروں گا پھر اس پر جو اعتراضات وارد ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ارز کر دوں گا لیس بن سعد رحمہ اللہ تعالی اپنی سنت سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں یہ مروان بن حکم شامل تھا تو جیسے ہی میت کو دفن کیا گیا تو نماز جنازہ پڑھائی گئی تو نماز جنازہ پڑھانے کے بعد وہ چلا گیا تو سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک کی رات حاصل کیا یعنی ایک کی رات تو مروان بن حکم کو یہ بات پڑھائی دی تو دورہ دورہ واپس آیا اور اس وقت تک جنازے میں شریک رہا جب تک میت کو دفن نہ کر دیا گیا پھر اجازت لینے کے بعد یہ مروان بن حکم وہاں سے رخصت ہوا آپ دولت العمویہ اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر بقاعدہ یہ واقعہ نکل ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دیندار تھا اور ایک اور واقعہ ملتا ہے الدولت العمویہ کے اندر کہ ان کے ایک بھائی تھے عبد الرحمن بن حکم تو انہوں نے مدینہ میں ایک بیوپاری تھا جو گندم کا بیوپار کیا کرتا تھا اسے چانٹا مار دیا تو جو بیوپاری تھا وہ مروان بن حکم کے پاس چلا گیا اس وقت یہ گورنر تھے مدینہ کے تو ان سے جا کر کہا جی آپ کے بھائی نے مجھے تفر مارا ہے تو مروان بن حکم نے فوراً اپنے بھائی کو بلایا اور دونوں کو امن سامنے بٹھا دیا اور بیوپاری سے کہا کہ آپ اس کو تفر مارے چانٹا مارے تو وہ کہنے کہا جی میرا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ سے اوپر بھی کوئی بندہ ہے جو میری داد رسی کرنے والا ہے صرف میں یہ دیکھنا چاہتا تھا تو مروان بن حکم نے کہا نہیں بدلہ تو لینا ہوگا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ میری طرف سے بدلہ لے لیں تو مروان بن حکم نے کہا نہیں میں نہیں لیتا آپ نے خود لینا ہے جب دو تین مرتبہ انہوں نے یہ بات دورائی اور مروان بن حکم نے یہی کہا تو پھر مروان بن حکم نے کہا یا تو خود بدلہ لے لو میں تو نہیں لیتا یا اپنا معاملہ تم اللہ کے سپرد کرتو اللہ خود اس سے نمٹ لے گا جب یہ بات کی تو اس بیوپاری نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورت کرتا ہوں اس پر ان کے بھائی عبد الرحمن بن حکم سیخ پا بھی ہوئے لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ سیخ پا ہوئی تو انہوں نے کہا میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے یہ تو ان کا تقوی تھا اور ان کی پریزگاری تھی نیکی تھی ان کی تو باقی چند اعتراضات کی جاتے ہیں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عثمان اکنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو اپنا سیکرٹری کیوں بنا لیا تھا ایک بات ذہن کے اندر رکھ لیں عثمان اکنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شخصیت اتنی کمزور شخصیت نہیں تھی وہ کسی دباؤ میں آ جاتی یا کچھ کر دیتی کسی کے دباؤ میں آ کر وہ غلط فیسٹے کرنے والے نہیں تھے خلیفہ وقت تھے تو عثمان اکنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو اپنا سیکرٹری اس وقت مقرر کیا تھا کہ جب فتنے کے زمانے بھی ظاہر نہیں ہوئے تھے اور نہ ان پر کسی قسم کا کوئی اعتراض سامنے آیا تھا اگر تو کوئی اعتراضات ان پر سامنے آتے تو پھر عثمان اکنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر ان کو اپنا سیکرٹری نے بناتے اس وقت تک کوئی اعتراضات ان پر سامنے نہیں آیا تھا مروان بن حکم پر ان کی شخصیت صاف ستری شخصیت تھی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا جو والد تھا حکم ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاوطن کر دیا تھا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو سندن اور مطنن دونوں اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان کی والد کو جلاوطن کر دیا تھا ان واقعات کی کوئی حصیت نہیں ملتی اور بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی جو بیوی تھی ان میں خالد انہوں نے ان کے موپر سرحانہ رکھ کے ان کا گلہ گونٹ کے مار دیا وہ بات کہتے ہیں نہیں ان کو زیر دلوا دیا تھا زیر دلوا کے ان کو مار دیا تو یہ سارے کے سارے واقعات یہ جوٹ کا پلندہ ہیں پل کو جوٹ پر مبنی ہیں اب کسی کی شخصیت کو جب مسخ کرنا ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ روایات صحیح ہیں یہ روایات ضعیف ہیں یہ موضوع ہیں پس اپنے ذہن کے اندر ایک ٹارگٹ ہم بنا لیتے ہیں ٹارگٹ بنانے کے بعد اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے حقائق ان کو تسلیم کر لینا چاہیے اب ان کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں بعد کہتے ہیں وہ طبی موت مرے بعد کہتے ہیں تو ان کا شکار ہوئے تو ان کی بیوی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ام خالد نے ان کو گلہ گونٹ کر یا زیر دلوا کے مروا دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے خالد کی بیزتی کی تھی بڑے مجمع کے سامنے تو یہ وجہ تو نہیں ہے اگر خالد کی بیزتی ان کا جو بیٹا تھا اس کو برا بلا کہہ بھی دیا تو کیا ہو گیا یہ تو کتنی بڑی بات نہیں ہے اور جس عورت کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں وہ عورت ایک شریف خاندان کے ساتھ اور عالی خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والی تھی بنو عبدالشمس کی وہ لڑکی تھی اور ایک خلیفہ یعنی عبدالملک کی بیوی اور ایک خلیفہ معاویہ بن جزید کی ماں کیا وہ ایسی نازیبہ حرکت کر سکتی ہے یعنی ایک شریف خاندان کی عورت پھر یہ کوئی معاملہ ایسا تو نہیں تھا جو ڈکا چھپا رہ جاتا ایسا معاملہ تو نہیں تھا اگر ایسا معاملہ ہوتا تو دونوں خاندانوں میں وہ جنگ ہو جاتی آگ بڑک اٹھتی کہ جی اس نے ہمارے خاندان کے لڑکے کو قتل کر دیا آپ مجھے تاریخ میں واقعات بتلا دیں صحیح سنت کے ساتھ کوئی مجھے بتلا دیں کہ ان کی دونوں خاندانوں میں کوئی جنگ ہوئی ہو لہذا علامہ بن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اس لئے یہ بات اشارت فرمائی ہے کہ ولید کی مروان کی مزمت کے اندر جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری وہ جوٹ کا پلندہ ہے تو جو مروان پر اعتراضات کی جاتے ہیں ان کی صیرت کو مسک کیا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے مروان بن حکم یہ سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی کا رشتہ دار بھی تھا اور نیک آدمی تو اور امام مالک اور آئیمہ نے ان کی فقات کی گوائی دی ہے اور ان کے نیک ہونے کی گوائی دی ہے